اور بلٹن کی شروعات اس وقت کی ایک بڑی خبر سے کر رہے ہیں بہت دکھت خبر ہے جمہو کشمیر کے انتناک مٹھ بھیڑ میں سینہ کے کرنل شہید ہو گئے ہیں کمانڈنگ آفیسر کرنل منپریت سنگھ کی شہادت کی خبر سامنے آ رہی ہے مٹھ بھیڑ میں پولیس سینہ کے دو عدیقاری بھی گھائل ہوئے ہیں دو ہزار بیس کے بعد یہ پہلی گھٹنا ہے جس میں ایک کمانڈنگ آفیسر کی جان گئی ہے وہ شہید ہوئے ہیں انتناک کے کوکر ناگ میں یہ مٹھ بھیڑ چل رہی تھی اور وہیں سے یہ بے حد اہم خبر اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے عرفان قریشی ہمارے سنواداتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عرفان کیا اپ ڈیٹ مل رہی ہے بہت دکھت خبر ہے کرنل کی شہادت کی خبر سامنے آ رہی ہے دیکھیں بلکل یہ مٹھ بھیڑ آج دن میں شروع ہوئی یہ گرول علاقہ ہے انتناک کے ویریناغ علاقہ کا جو بھی قریباً پچیس کلومیٹر سے زیادہ دور کا علاقہ ہے مین ٹاؤن سے جہاں پر سرکشا بلوں کو سوچنا ملی تھی کہ وہاں پر کچھ آتنگوادی موجود ہے اس کے بعد وہاں تلاشی ابھیان جلایا گیا تھا جس کے دوران انشال فائرنگ میں ہی جو ہے تینہ کے دو آفیسر ایک کرنل لیول کے آفیسر اور دوسرے میجر لیول کے آفیسر گمبی روپ سے گائل ہوئے تھے جمہور کشمیر پولیس کے ایک ڈیسپی رینک آفیسر اس مجھویڑ میں گائل ہوئے تھے انہیں ترنت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے لیکن فلحال آپریشن جو ہے وہ آسپاک کے جنگل علاقے میں شروع کیا گیا ہے کیونکہ کئی نہ کنی آشنکہ یہ ہے کہ جو آتنگ وادی ہے وہ آسپاک کے جنگل کے علاقے کے ذریعے جو ہے آگے بعد میں کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد چوپر سرویسز کو بھی فیلحال استعمال میں لائے گئے ہیں اس علاقے میں کیونکہ گاؤں کے سٹیک والا جنگل کا علاقہ ہے اس لیے آپریشن چنوٹی بڑا ہے اور فیلحال تین آفیسر اس میں گمبی روپ سے گائل ہوئے ہیں اس طرح کی پشتی کی گئی ہے لیکن سوٹوں کی معنی تو ایک کرنل لیون آفیسر گمبی روپ سے گائل ہونے کے بعد فیلحال سوٹوں کی معنی تو وہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بہت بہت شکریہ عرفان آپ کا استعزہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے تین آفیسر کے گائل ہونے کی خبر سامنے آئی تھی پہلے لیکن اب ایک کرنل منپریت سنگھ کی شہادت کی خبر سامنے آئی